بسم اللہ الرحمن الرحیم ستارے اندیرے ہی میں چمکتے ہیں مطالعہ اور امتحان کے تیاری کے حوالے سے آج ہماری یہ آٹھویں پریزنٹیشن ہے اور اس کا عنوان ہے امتحانی خوف اور پریشانی اس چیز پر ہم گفتگو کریں گے اور صرف چند اشارات ہیں اور بہت مختصر پریزنٹیشن ہے آئیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ امتحان کا آخری ہفتہ ہے یعنی ایک ہفزے کے بعد امتحانات شروع ہونے والے ہیں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پور سکون رکھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ باکسنگ پرنگ میں جانے سے پہلے اگر اپنے آپ کو تھکا دیا تو آپ کے لیے میچ جیتنا یا باکسنگ جیتنا مشکل ہوگا تو اپنے آپ کو پور سکون رکھنے کی کوشش کریں نمبر دو اپنے ذہن سے تفکرات اور انتشار کو دور کرنے کیلئے کوشش کریں نمبر تین بکھری ہوئی کتابوں کو سمیٹ لیں اور انہیں اثر انہوں اور ترتیب دے کر جسم کر لیں اور آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے آپ اپنے اسباق اور آق کی گردانی کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کر دیں امتیان کے حوالے سے اس آخری ہفتے میں اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اپنے جسم اور دماغ کی تھکن کو دور کریں عام نیند سے چند گھنٹے زیادہ نیند کریں تاکہ آپ زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکیں اپنے ذہن کو ہلکہ محسوس کرنے کی کوشش کریں اور نورٹس اور کار اہم اور کارامت چیزوں کو الگ الگ کر لیں امتیانی اسٹیشنری پوری طرح سے تیار رکھیں گھڑی اور کیلکولیٹر بھی اپنے پاس رکھیں امتیان کے دن اور امتیان کی راتیں نمبر ایک ایڈمیٹ اور انورنمنٹ کارڈ بھی تیار رکھیں پہلے سے حاصل کر لیں ہمارے ملک کے اندر یہ مشکل کا باعث بنتے ہیں نمبر دو امتیان کی راتوں کو جارنے کی کوشش مت کریں نمبر تین ناشتے اور کھانے میں توازن رکھیں نہ اتنا کم کھائیں کہ آپ کو چکرانے لگیں اور نہ ہی اتنا زیادہ کھائیں کہ آپ کو ڈھکا رہے آنے لگیں امتیان شروع ہونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے پڑھنا چھوڑ دیں اور اپنے ساتھ امتیانی مرکز میں کتابیں اور کافیاں مت لے جائیں امتیانی مرکز نہیں جگہ ہے تو امتیان شروع ہونے سے چند روز قبل آپ امتیانی مضامین کا امتیانی مرکز کا دورہ کر لیں یہ تھی چند اشارات جو امتیان کے دن اور راتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے موسیقی